ملہبہ 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 آپ کسی سے بھی پوچھئے کی آپ کون ہیں تو لوگ تک پر جواب دیتے ہیں I'm a CA, I'm a doctor, I'm an engineer I'm a teacher, I'm a housewife I'm a hero I'm a prime minister یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کسی سے پوچھئے آپ کہاں رہتے ہیں تو وہ بولے اپنے بیڈروم کے بستر کے لیفٹ سائیڈ میں ایسا کیوں ہے کہ ہم نے اپنے جیون کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کو صرف اپنے پروفیشن کو اپنی آئیڈنٹیٹی اپنا اصطف مان لیا ہے ایسی تم نہیں سمجھو گے تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی یہ الگ بات ہے بیٹھا تم انجینئر ہو جرہا میرا یہ لائٹ ٹھیک کر دو بیوے جی آپ کریٹیو آدمی ہیں جرہا اس کا ایک کریٹیو سلیوشن بتائیے کیوں آپ کریٹیو نہیں ہیں کیا کیا ایشور نے آپ کو اتنی شکتی دی نہیں کہ آپ بجلی یا پنکھا ٹھیک کر سکیں یا اپنی گاڑی ٹھیک کر سکیں یہ کیوں ہے جبکہ انسان جتنا چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے اتنا ہی وہ کسی کا پتا بھی ہے اتنا ہی وہ کسی کا بیٹا بھی ہے پتی بھی ہے اتنا ہی وہ ایک سوسائٹی کا میمبر بھی ہے اتنا ہی وہ ایک کنٹری کا سٹیزن بھی ہے یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے پورا جو برہمان ہے اس کو چلانے میں اس مشین کا پرجہ بھی ہے اس برہمان کو چلانے میں ہم نے خود اپنے جیون کو اتنا نیرو کر لیا ہے اتنا چھوٹا کر لیا ہے ہم کہاں رہتے ہیں ہم پرتفی میں رہتے ہیں وہ ہمارا گھر ہے یہ ہر بچے کے دماغ میں یہ خیال جینے سے مرنے تک ہونا چاہیے پر کتنی بار آپ کو لگتا ہے آپ دھرتی پر رہتے ہیں آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے آپ کا ایڈریس کیا ہے تو آپ کہتے ہیں پلانیٹ اردھ نہیں کیونکہ آپ کے وچار میں ہی یہ بات نہیں ہے آپ نے اس بل کو اس گفہ کو اس چھوٹے سے گھر کو کمرے کو اپنے جیون کا استیت و اپنے جیون کی چھت مان لیا ہے اگر آپ دھرتی کو اپنا گھر مانے اور اپنے جیون میں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ بیٹے کا رول ہو چاہے بھائی کا رول ہو چاہے وہ ایک ورکر کا رول ہو چاہے ایک اپنی سوسائیٹی کے میمبر کا رول ہو چاہے ایک کنٹری کے سٹیزن کا رول ہو چاہے ایک انسان کا رول ہو اگر ان سب کو اپنے جیون کا انش مانیں گے تب ہی تو آپ سمجھیں گے جیون کیا ہے ورنہ آپ ساری زندگی اپنے دماغ میں بنتے رہیں گے اور آپ کو لگے گا آپ بڑے گیانی ہیں بڑی نالج ہے اور آپ دنیا میں پچاسوں کتابیں لکھتے ہیں لیکن انت میں کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں تو آپ کا جواب ہوگا میں لیکھا کھوں جو کی آپ کے جیون کا ماتر اتنا سا حصہ ہے اس لیے جب آپ اپنی تنکنگ چینج کرتے ہیں دنیا سے کیا بولتے ہیں اس سے مطلب نہیں لیکن آپ سوئے ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں جس دن آپ یہ تیع کر لیں گے آپ سکسیسفل ہونے والے یا نہیں ہونے والے ہیں اس کا بھی ڈیسیشن اسی دن نیتی کر لے گی کیونکہ پرکرتی کی کچھ ایسی بڑمبنا ہے کہ جو لوگ پرکرتی کے ساتھ چلتے ہیں پرکرتی کے ماتر ایک جیو بن کے چلتے ہیں وہی لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنے کو پرکرتی سے کاٹ کے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں انڈسٹریلسٹ ہوں وہ لوگ پیسہ بہت کماتے ہیں پر سفل نہیں ہوتے ہیں آپ کو چلنا ہے آپ سفلتا کی طرف جاننا چاہتے ہیں یا آپ صرف پیسہ کما کے ارد جیون یدید کرنا چاہتے ہیں ارد ستے میں جینا چاہتے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے انسان کو ایشور نے اس دھرتی میں اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس دھرتی کا حصہ بن کے رہے اس دھرتی سے مل جل کے رہے اور جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تب ہی تو یہ کرونا جیسی آپتیاں آتی ہیں حیجہ سنامی یہ سب تب ہی آتا ہے جب ہم دھرتی پہ بوجھ بن جاتے ہیں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں آج کی تاریخ میں کون ہے بادشاہ کون ہے وہ کنگ کہاں گئے سب کنگ خانز کہاں گئی وہ سب سے سٹرونگ کنٹریز وہ سب سے طاقتور لوگ سب سے تیز دوڑنے والے لوگ کسی کا کچھ ارثنی ہے آج جو جیون سے جڑے گا جیون سے جڑے گا دھرتی سے جڑے گا پرکرتی سے جڑے گا اپنے پریچتوں سے اپنے پریوار سے جڑے گا اور سویم سے جڑے گا وہی سمجھ پائے گا کہ پرکرتی کیا ہے کیونکہ جتنی طاقت جتنی knowledge جتنا پرکاش اس پورے برہمان میں پورے وشو میں ہے یقین مانیے یہ scientific بات ہے اتنا ہی پرکاش اتنی ہی دولت اتنا ہی knowledge اتنی ہی دنیا کی ارجہ آپ کے اندر ہے کیونکہ ایک یونٹ ایک ایٹم سے یہ ہول بنا ہے اور اسی ہول میں یہ سارے یونٹ ہیں جس دن آپ اپنا رشتہ عیشور اور پرکرتی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اس دن سب سے پہلی چیز جو آپ کے ساتھ ہوگی آپ کے اندر جو چھپی ہوئی creative consciousness ہے جو کی supreme consciousness ہے اس کے اوپر کچھ نہیں جو کی divine consciousness ہے کلپنا کرنے کی ایک نئے چیز create کرنے کی ایک نئے آیام نئے angles نئے dimensions جیون کے ڈھونڈنے کی جب تک وہ اجاغر نہیں ہوگی جب تک وہ آپ کے سامنے آپ کی consciousness میں نہیں آئے گی آپ کو جیون میں ایک خوشی ایک نڈرتا ایک سفلتا کا انبھاو ایک آنند کا انبھاو ہوگا ہی نہیں اس لیے آپ کا ایک ماتر کرتو ہے آپ کا کرتو ہے پتا جی ماتا جی کی دیکھ بھال کرنا سوسائیٹی کی سماج کی پرکرتی کی سب کی دیکھ بھال کرنا سب سے پیار کرنا سب کے پرتی آپ کا دائت سیکنڈری ہے آپ کا پرثم دائت ہے سویم کو لے کے جب تک آپ اپنے سویم اپنے بھیتر جا کے اپنی پرکرتی سویم کی پرکرتی اپنے جینے کا کارن کس پرپس سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے جب تک اس کے اندر unless and until you go deep inside and discover your real creative consciousness there will be no light in your life اور اگر آپ کے جیون میں اندھکار ہے اور اس کے بعد جب آپ اپنے ماتا پتا کی اپنے سماج کی سیوہ کریں گے تو آپ اندھکار ہی ان کو دے پائیں گے ویکیوم میں صرف ویکیوم ہی پیدا ہوتا ہے ویکیوم صرف ویکیوم کو ہی کھیجتا ہے to have light to have a fulfilled life go inside discover your creative consciousness explore all the hidden alleys and the lanes of your heart of your mind اور جب آپ کے جیون میں پرکاش آ جائے جہاں آپ بیٹھیں گے جس سے بات کریں گے اپنے ارد گرد سر پرکاش گیان اور ایک آنند ہی فیلائیں گے میں اس اندھکار میں بہت سال رہا ابھی بھی پرکاش تھوڑا سا دکھ رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دور کہ پرکاش ہے پر وہ پرکاش تک پہنچنے میں مجھے بھی ابھی وقت لگے گا اسی لیے میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پرکاش ہے وہ روشنی ایسی ہے آپ اسے دیکھیں گے تو کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا آنت کیا ہے بس ایک بار جھاک کے دیکھئے دل میں ہے تیری تصویر یار بس گردن جھکا لیں اور دیکھ لیں دھنیوات نمشکار چرانند کی طرف آپ کا جیون پڑھیں موسیقی